ماں کو گھر میں بچوں کے سامنے اچھا سمپل پیس کرنا چاہیے اچھا نمونہ پیس کرنا چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ سنن نبی دعوت کی وہ حدیث جس کو امام ابو دعوت رحمہ اللہ نے کتاب العدب کے اندر نقل کیا ہے راوی حدیث عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتا جعتنی امی یوما ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائد فی بیتی فقالت تعال حاوطیق فقال لہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما اردت ان توتیه قالت اوطیه تمرا قال لہا اما انک لو لم توتیه شئیا کتبت علیکی کذبا عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ماں مجھے ایک روز بلاتی ہیں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے اندر تشریف فرما تھے کہتی ہیں کہ آؤ میں تمہیں دوں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے کہا کہ تم اسے کیا دینا چاہتی ہو یعنی تم اسے کیوں بلا رہی ہو کیا دینے کا ارادہ ہے تو وہ کہتی ہیں اوطیه تمرا کہ میں اسے خجور دوں گی اور اسی لئے میں بلا رہی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو تمہارے خلاف یہ جھوٹا لکھا جاتا یعنی تمہارے نام عامال میں گناہ لکھا جاتا کہ تم جھوٹ بول نہیں ہو تو دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو کیسے تعقید کی سچ بولنے کی اور جھوٹ سے بچنے کی آج ہمارے معاشرے میں کتنی ایسی ماں ہیں کی جو بچوں کو ڈرانے کے لئے جھوٹ بول دیا کرتی ہیں اور باپ نے یا والد محترم نے کوئی ایسی چیز نہیں کہی ہے لیکن اس کے باوجود اس بچے سے جھوٹ بولتی ہیں کہ تمہارے باپ نے یا تمہارے والد نے کہا تھا کہ اگر ایسا کرو گے تو میں ماروں گا یا ایسا کرو گے تم تم کو میں سزا دوں گا جبکہ والد نے اسی چیز نہیں کہی ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ یہ حدیث اس بات کا درس دیتی ہے کہ ایک ماں کا کردار یہ ہو کہ بچوں کے سامنے ایک اچھا نمونہ پیش کرے اور جھوٹ بولنے سے اجتناب اور پرہیز کرے چاہیے ساکتا ہے